ایک کامیاب آدمی اور ایک ناکام آدمی کے بیچ میں ایک اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں کو نو کرنا آنا چاہیے یعنی اس کو سٹیورو ٹائپس کے خلاف جانا آنا چاہیے اس کو جو اس کی ویل کے خلاف نہیں اس کے مقصد خلاف جو چیزیں لے کے جاری ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو نو کہنا آنا چاہیے کہ نو آئی کن نوٹ ڈو دس یہ میری ویلیوز کے خلاف ہے میں یہ نہیں کر سکتا آج تک میں جو کر رہا تھا یہ جو کام آپ مجھ سے کروا رہے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا چاہے کوئی بھی ہو یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جب میں انیشیٹرز کی بات کر رہا ہوں میں ان انیشیٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر کتنا دم ہے کتنی کریج ہے کتنا رسک لے سکتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو آج نو کر دیا میرے ساتھ ہوگا کیا کونسیکوینٹس کیا ہوں گے یہ کلائن جا بھی سکتا ہے یہ مجھے ڈی پروموٹ بھی کر سکتا ہے ریپیٹیشن خراب بھی ہو سکتی ہے that's your initiative whether to say no or to go with the flow یا تو no کہہ دو یا تو بھے flow کے ساتھ چلتا ہے اور جس طرح پانی چل رہا ہے رستہ بنا رہا ہے کسی نالی کے اندر گری جائے گا جا کے لیکن اگر واقعی دم ہے دل کے اندر اپنے کوئی self belief ہے اور واقعی تم سمجھتے ہو جو تمہاری تمہارا رستہ ہے وہ کسی بڑی منزل تک پہنچے گا you should know how to say no چاہے وہ گھر والے ہو چاہے وہ گھر والی ہو چاہے وہ اور لوگ ہو چاہے وہ بوس ہو چاہے وہ سب آرڈینیٹس ہو چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ کو no کہنا ہے چاہیے لیکن اس کے لئے علم ضروری ہے جاننا کہ میرا یہ no کتنا بھاری پڑ سکتا ہے مجھے لے کے کہاں جائے گا long term میں اس no کا فائدہ ہے یا نقصان ہے yes کہہ کے چھوٹا شرق لے کے میں آگے پہت سکتا نہیں پہت سکتا either I will choose lesser evil یا میں ایک lesser good کے لئے آج short term good کے لئے جو ہے میں no کہہ کے اپنی زندگی برباد کر دوں اس کے لئے یہاں پہ آپ کو analysis کرنا آنا چاہیے but no کہنا آنا چاہیے initiative اسی چیز کا نام ہے